موسیقی اس کو کھولے جانے پہ اتفاق اس ریفرنس میں تفصیلی بات کی ہے اور پرگرام کا جو ہمارا یہ سیگمنٹ ہے اس میں ہم جائزہ لے رہے ہیں پاکستان کے مشہر خارجہ سرطاج عزیز صاحب ان کا یہ بیان جس میں انہوں نے یہ اطراف کیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان پچھلے تین مہینے سے تعلقات جو ہیں وہ کشیدگی کا شکار ہیں انہوں نے اور بھی جو ریفرنسز دیئے اس میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان آپ نے جو قومی سلامتی کے امور ہیں کچھ مطالبات تھے امریکہ کے جو وہ پورے کرنے سے کاثر ہیں دوسری طرف یہ بڑی طویل عرصے سے خبریں آتی رہی ہیں اس کے زیادہ بیک گرونڈ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ایف سکسٹین تیارے ان کی خرد و فروخت اور اس میں سبسری اس سے انکار کانگریس کا اوباما انتظامیہ گرچہ یہ چاہتی ہے لیکن اس کے باوجود کانگریس کی طرف سے رکافٹیں اور پھر پاکستان کی فوجی امداد اس میں رکافٹ ہیں یہ وہ معاملات ہیں جو کھل کے سامنے آئے ہیں اور ان پر بات بھی ہو رہی ہے موید یوسف صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ساؤت ایشیا پرگرام اس کو ہیڈ کرتے ہیں نارٹس ٹیٹس انسٹیوٹ آف پیس میں واشنگٹن بیس یہ تینگ ٹینک ہے اور گزشتہ روز انہوں نے ڈان ڈیلی ڈان میں ایک آرٹیکل بھی اس ریفرنس میں لکھا اور ایک لیمین کو یہ سمجھانے کی بھی کوشش کی کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو جب ہم دیکھیں یا جائزہ لیں تو وہ بنیادی میار ہونا کیا چاہیے ہے کیونکہ ہم جنرلی ایک عام ساتھا پر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم لے دے گیو ان ٹیک کیا ملا کیا اس کے بدلے میں دیا گیا یا کن ایشیوز پر سمجھوتا کیا گیا اس پیرائے میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا جائزہ لیتے ہیں موید یوسف صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں تھوڑا الیوریٹ کیجئے آپ کے خیال میں کیا وہ میار ہو جس پہ ہم جانسیں گے کہ باکستان اور امریکہ تعلقات بہتر ہیں یا اس میں اتار چڑھا ہوایا ہے اور یہ جو پچھلے تین مہینے میں جس کشیدگی کا ذکر ہے وہ کیا وامل ہیں جو اس کا سبب بنے ہیں شکریہ آسد دیکھئے پہلی تو بات ہے میرے نزدیک کچھ بھی نیا نہیں ہوا یہ کشیدگی ہمیشہ سے اس تعلق میں موجود ہے کیونکہ جو مفادات جس طرح پاکستان اور امریکہ اپنے دیکھتے ہیں وہ اس میں کبھی بھی مکمل ملاب نہیں ہو سکا دوسری بات یہ ہے کہ اس تعلق میں شروع سے نو گیارہ کے بعد سے بلکہ پہلے سے بھی ایک بہت ہی گہرا مسترسٹ کا الیمنٹ ہے دونوں جو ممالک ہیں وہ ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں اور پڑی ایک شک اور شوبے کی نگاہ سے دیکھتی ہیں تو جب بھی کبھی بات ہوتی ہے اس پہ ہمیشہ نکتہ چینی اس پہ ہمیشہ ایک سسپیشن کا ایسپیکٹ سامنے آتا ہے وہ بنیاد اگر آپ سامنے رکھیں تو اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ افغانستان میں پچھلے سال کوششیں ہوئیں کسی طرح طالبان کو بادشیف پر آمادہ کیا جائے اس میں پاکستان کا اہم رول تھا اور اس لئے پچھلے سال دنیا نے پاکستان سے کم نکتہ چینی کی کم پاکستان کو یہ کہا کہ آپ حکانی نیٹ ورک اور طالبان کے خلاف فوجی کاروائی کر کے ان کو ختم کریں کیونکہ وہ معاملہ نہیں چل سکا تو اب آپ واپس اسی جگہ آگئے ہیں جہاں آپ پہلے تھے لیکن اب اس لئے یہ بات زیادہ پرچرکی ہو رہی ہے کیونکہ ڈیسپیریشن بڑھ رہی ہے افغانستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں غانی صاحب کے پاس آپشن نہیں ہے اور امریکہ کا یہ موقف بالکل درست ہے کہ بھئی اگر پاکستان نے کوئی بھی بات نہیں ماننی تو پھر ہم ان کو کیوں یو ایس ٹیکس پیر سے اتنے ان کے سبسیڈائز کر رہے ہیں اور وہی بات اس وقت ہل پہ بھی یہ کیاپٹیو ہل پہ کی جاری ہے اس میں مسئلہ صرف یہ ہے کہ کوئی ایسا تدریہ کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ صرف پاکستان کی امداد کو روکنے سے پاکستان کی پالسی تبدیل ہو جائے گی یا ان دو ممالک کے جو مفادات ہیں وہ ایک دوسرے کو مختلف طرح سے دیکھنا چروع کر دیں گے تو یہ آپ کو یاد ہے نوے کی دہائی میں بھی بات ہوئی کہ سینکشن اور پاکستان کی امداد کو ختم کیا جائے لیکن اس لیے کو خافرخواہ کامیابی نہیں ہوتی امریکہ کی پالسی کو تو یہ ایک فرسٹریشن ہے امریکہ میں پاکستان میں دوسری طرف یہ فرسٹریشن ہے کہ پاکستان پچاس زار لوگ کھو بیٹھا اپنی کوششیں کر رہا ہے پھر بھی کوئی نہیں دیکھتا تو یہ بغی ایٹ کا جہری اور پیچیدہ میرے نزدیک یہ مسئلہ ہے حل کسی کے پاس بھی نہیں ہے لیکن کوئی نئی چیز نہیں ہوئی پچھلے تین مہینے میں جس سے یہ کشید کیا پڑی ہے حل آپ نے چکے کہہ دیا حل نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی یہ پوچھیں گے آپ نے جیسے کہا کہ کوئی پالیسی تبدیل کرنے کی تو بات ہی نہیں ہے ظاہر ملک اس طرح آسانی سے پالیسیاں تبدیل کرتے بھی نہیں ہیں وہ واشنگٹن ہو یا پاکستان ہو لیکن اس کے باوجود پچھلے ڈیرڈ اشرے سے اتنی کلوز کوارڈینیشن کلیبریشن اپس این ڈاؤنز کے باوجود تو اس میں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی میجر چینجز بنیادی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو گاڑی ہے یہ چلتی رہے یہ جگہ جگہ رک نہ جائے اس میں تو کوئی شرط نہیں ضرورت ہے اور کوئی اس سے اختلاف نہیں کرتا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوشش کرتے ہیں وہ تبدیلیاں لانے کی تو آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ تبدیلیاں لانے اتنا مشکل ہیں یا ان کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ وہ نہ کریں یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح اگر آپ ایک تعلق کسی بھی دو اشخاص کا تعلق دیکھیں جس میں ان کو ساتھ رہنا ضروری ہو مجبوری ہو لیکن بارحال ان کا تعلق آپس میں کشیدہ ہو جب بھی آپ معاملہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ قرآنی برائیوں کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں وہی اس تعلق میں مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی نظر سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہندوستان اور امریکہ اور ہندوستان کے تعلقات اب بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں اور بارحال ہندوستان اس خطے کا سب سے اہم ملک ہے امریکہ کے لیے تو وہ جو ایک ڈسکنیکٹ ہے وہ میرے نزدیک ٹھیک نہیں ہو سکتا صرف بات چیت کرنے سے وہ ایک حقیقت ہے اور یا تو پاکستان کو اپنی اس پر نظر تبدیل کرنی ہوگی جس طرح پاکستان دیکھتا ہے یا پھر امریکہ کو پاکستان اور ہندوستان کو دوبارہ بیلنس کرنا ہوگا اور مجھے دونوں جو ہیں وہ ہوتے نظر نہیں آتے تو بدقسمتی یہ ہے کہ اس تعلق پر کشید کی رہے گی لیکن بارحال دونوں ممالک نے ایک بات تو کی ہے اور وہ یہ ہے کہ نبے کی دہائی کی طرح وہ تعلق ٹوڑنے کی بات نہیں کر رہے جو کچھ بھی ہو جتنے بھی مسائل ہوں یہ فیصلہ مجھے لگتا ہے بالکل ایک ٹھوچ فیصلہ ہے اٹل فیصلہ ہے کہ یہ تعلق کو مکمل طور پر ٹوڑنے کا فائدہ نہیں ہے ایک ورکنگ ریلیشنسپ جو ہے وہ موجود ہے رکھنا چاہتے ہیں اور ایک توقعہ زہرے وہ بھی قائم ہے آپ کو بتاتے چلیں مجھے دو تین منٹ ہم آپ سے اور لیں گے سنگین شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں ایسوسیئٹ ہیں کاؤنٹر انسرجنسی ریسرچ گروپ کے ساتھ کینگز کالیج لنڈن میں اور پروفیسر شیراز پراچہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے ساتھ ان کے ایک انٹرڈکشن بھی رہے پراچہ صاحب اب ہم ذرا آتی ہیں ایک تو خیر آپ نے بھی اس کو اپنے طور پر انالیسز کیا ہے اور سنگین شاہ صاحب کبھی اس پر انالیسز وہ دے چکے ہیں دوسرا زاویہ نیو یارک ٹائمز اس کے اندر ایڈیٹوریل اس میں یہ کہنا کہ پاکستان کا جو گردار ہے وہ پاکستان دورہ میار رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہ وہ ایک قابل بھروسہ دوست نہیں ہے اور یہ بات بھی باکول مہید کے نئی نہیں ہے اور مہید نے جو جواب دیئے وہ آلماس وہی تھے جو پاکستان کے امبیسیڈر نے جوابی خط میں نیو یارک ٹائمز کے نام لکھی ہیں کہ پاکستان نے اتنی لمبی چوڑی قربانیاں دی ہیں اور اس کے باوجود اس طرح کا جو اداریہ ہے وہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ ڈسپوائنٹنگ ہے اور اس کو پاکستان کو اس سے مایوسی ہوئی ہے کمیونیکیشن کے لیول پہ میڈیا لیول کے اوپر بھی ہمیں جو یہ خلافاتیں وہ ریفلیکٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں انگیجمنٹ کیسے بہتر کی جائے آپ کے خیال ٹھیکی جی سب سے پہلے تو میرا خیال ہے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ اور پاکستان دوست نہیں ہیں اور نہ دوست ہوں گے اور نہ یہ دوست نہیں ان دونوں کا باہمی تعلق جو ہے وہ ضرورت کی بنیاد پر ہے ان کا جغرافیہ تاریخ ثقافت اور سماج دونوں ایک بسرے سے بلکل مختلف ہیں اور امریکہ کو پاکستان کی ضرورت کولڈ وار کے زمانے میں بھی تھی امریکہ کو پاکستان کی ضرورت 9-11 کے پاس بھی تھی اور امریکہ کو پاکستان کی جو لوکیشن ہے اس کی وجہ سے پاکستان میڈل ایسٹ ساؤت ایجیا اور ویسٹ ایجیا کا ایک انتہائی اہم ملک ہے پاکستان ایک نیوکلئر پاور ہے اور ایک ایسی نیوکلئر پاور ہے جو ایک ایس 21 صدی میں جب لوگ کلیچ اف سیولیزیشن کی بات کر رہے ہیں تو اس میں وہ ایک مسلم کلچر کا نمائندہ ملک ہے جس کے اوپس فنگر پوائنٹنگ کی جاتی ہے کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے وہ ساری بات کی جاتی ہے تو پاکستان کو اگنور کرنا یا پاکستان کو چھوڑ دینا یا پاکستان کو بلکل اس کے ساتھ تعلق ختم کرنا یہ امریکہ کی مجبوری ہے امریکہ ایسا نہیں کر سکتا پاکستان کی ملٹری اور پاکستان کی ایکانومی اور پاکستان کو ضرورت ہے کیونکہ پاکستان بریٹش کالونی سے ایک آزاد ملک بنہا ہے تو پاکستان کا ایک ہسٹریہ انگلو سیکسن جو بلوک ہے اس کے ساتھ ریلیشنشپ میں اور وہ امریکہ کے ساتھ اس کے پڑے گہرے ڈیفنس کے سفیر میں بہت گہرے تعلقات ہیں لیکن اب جو نئی ریالٹیز ہیں 21st سنچری کی کہ روشیا جو ہے انڈر کیوٹن امرج ہوا ہے وہ چیلنج کر رہا ہے امریکن ہیجمنی کو چائنا جو ہے وہ ایکنومک پاور کے طور پر چائنا پاکستان ایک کوریڈور اور دوسرے منصوبوں کے ذریعے وہ اپنے آپ کو اسرٹ کر رہا ہے ساؤت چائنا سی میں وہ چیلنج کر رہا ہے یونارٹیس سٹیٹس کو پاکستان یہ نہیں کر سکتا ایک سٹیٹس کے طور پر کہ وہ بالکل امریکہ کی گود میں جاگی رہے گا پاکستان کو ایک بیلنس رکھنا ہے پاکستان کا زیادہ گہرا تعلق چائنا کے ساتھ ہے اس کی جغرافیائی تعلق اور لوکیشن کے لحاظ سے ایکانومی کے لحاظ سے ملٹری کے لحاظ سے اور چائنا اور امریکہ کے درمیان ایک جو انڈر لینگ ایک اٹینشن ہے وہ وجود ہے اور وہ اٹینشن ریفلیکٹ ہوتی ہے پھر پاکستان کے اور امریکہ کے ریلیشنز میں تھی اسی طرح رہشیا کے ساتھ اور سنٹرل ایشیا کے ساتھ ابھی آپ دیکھیں کل ہمارے پرائی منسٹر جو ہیں تاجکستان سے ہو کر آئے ہیں پاکستان اپنی ریجن میں جو ہے وہ تعلقات کو بہتر بنا رہا ہے تو پاکستان امریکہ سے تعلق صرف ہندوستان کے حوالے سے نہیں ہے پاکستان کے جو ٹینشنز ہیں اس میں پاکستان کے میڈل ایسٹ کے تعلقات پاکستان کی چائنا سے تعلقات پاکستان کے ریشیا یہ ظاہر وہ بھی ایک گیج ہے اور پاکستان کا کلچرل جو ڈیفرنس ہے یونٹیٹ سٹیٹس ہے یہ ہم لوگ ایسٹرن کلچر میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کے لئے قربانی دی اور آپ نے ہمیں کیا میں بڑے عرصے ویسٹرن کلچر میں رہ چکا ہوں اور واقع ہوں یہ وفا اور بے وفائی یہ کوئی اس قسم کی باتیں ایموشنل ریلیشنشپ نہیں ہیں خاص طور پر سٹیٹس کے درمیان سنگین شاہ صاحب اس کو بالکل مختصر اب آپ سمب کیجئے گا مطلب بخلافات اپنی جگہ پر موجود ہیں لیکن ویف آورڈ کیا ہے انگیجمنٹ کی نویت کس سطح پر رہے گی یا خاص طور پر ان جو گرونڈ ریالیٹیز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کام آدمی کی توقعات کیا ہونی چاہیے کیونکہ آن بورڈ تو رکھتی ہیں ریاستے دونوں اطراف جہاں تک ہم جو ہے پاکستان کی انٹرنیشنل ریلیشنز بتریلز کی اوپر اعتبار کرتے ہیں پاکستان کی آرمی جو ہے جب فارن آفیرز کی بات آتی وہ پاکستان کی جو پولیٹیکل جنریشن ہے اس کی اوپر اعتبار نہیں کرتی پاکستان کے اکثر جو ہمارے صدر اور وزیلی آزم ہوتے ہیں وہ شاید ہماری ایجنسیز کے کتاب میں نیشنل تھریٹ تصور کیے جاتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان آرمی غلط کر یہ بہت حد تک نیشنل تھریٹ پاکستان کی اپنی ایجنسیز کسی ہمارے پرائم منسٹر جیس صدر کو مانے وہ صحیح بھی ہوتا ہے بہت صحیح بھی ہوتا ہے ان کی جو حقاتیں ہوتی ہیں جن کی کنیکشنز ہوتی ہیں وہ کافی مشکوک ہوتی ہیں اب ہماری اندر کوئی کوہرنس نہیں ہے اس کی وجہ سے ہماری اندر کی کوہرنس نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کی فارن پالیچی کو جو میں بار بار کہہ رہا ہوں that has been appropriated اس کو اس کو اوپر قبضہ کیا گیا ہے پاکستان آرمی کی طرف صرف بجہ قبضہ کی یہ بھی میں کھل کے کہوں کہ بجہ قبضہ کیا گیا ہے مگر پاکستان آرمی کی جو سوچ ہے وہ ایک ملٹری آسپیکٹ سے اسی سوچ ہے اور اپنی ملٹری جو ڈیفنس ریلیٹیڈ ایشوز ہیں ان کو ذرمی دی جاتی ہے میں مجھے اس کو چونکہ سمت کرنا ہے میں ایران کو ہٹا دیں تو باقی دنیا میں ہر جگہ جہاں ہمارے جو فورن افیرز ہیں وہ ملٹری بیسٹ فورن افیرز ہیں اب اگر ہم نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے ہوں گے تو ہمیں اپنا انٹرنیشنل کلاوٹ پر ہانا ہوگا ہماری کوئی ایک فائننشل حیثیت ہو اکرامک حیثیت ہو ہماری دنیا میں تو اس کے دنیا کے اوپر ہم کسی کے ساتھ ایف سکسٹین بیچ دو ایف سکسٹین خریب لو ہمیں انداد دے دو ہمیں انداد نہ دو اس کے علاوہ بھی ہم کسی کے ساتھ کوئی بات کر سکیں یعنی یہ میں آیار نہیں ہونے چاہئے محید صاحب اس کو بالکل سمب کیجئے گا جتے مخصر وقت میں آپ کر سکتے ہیں ایک تو یہ یہ انگل خاص اور پر کہ پاکستان کی فورن پولیسی ڈیفنس پولیسی کے ساتھ کہیں نہ کہیں کوریلیٹ کرتی اور ڈیفنس پولیسی سے ہی بات یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی فورن پولیسی جنم لیتی ہے اور اگر یہ بات ہے تو پھر اس صورت میں کیا پاکستان کی پولیٹیکل انتظامیہ کو کبھی قصور وار قرار دیا جا سکتا ہے کہ جو کنسرنز واشنگٹن سے رہیں جو آپ کے بقول بڑے جنون بھی ہیں بہت سارے والوں سے ایک اس کو ریسپونڈ کیجئے گا اور دوسرا نیو یارک ٹائمز کا ایڈیٹوریل اور اس میں جو جواب آیا ہے دیکھیں جو آپ کا پہلا سوال ہے میں اس کو ایک اور طرح سے اس کا جواب دیتا ہوں اور وہ جواب یہ ہے کہ آپ صرف یہ سوچئے کہ پاکستان امریکہ سے جب اپنی بات کرتا ہے تعلق کی تو کیا چیز ہے جس پہ بات ہوتی ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے کوئی مصفت پہلو نکالا جا سکتا ہے اب ہندوستان جو پچھلے دس سال میں امریکہ سے بات کرتا ہے اس میں تجارت ہے آئی ٹی ہے اور پھر دفاعی امور ہیں اور چین کا تعلق ہے پاکستان بات کرتا ہے تو دہشت گدی ہے جہوری اتحار ہیں افغانستان کی پالیسی ہے کیا ہم تجارت کی بات کر رہے ہیں میں جب سے پیدا ہوا ہوں سن رہا ہوں کہ پاکستان ٹیکسٹائل بیچنا چاہ رہا ہے اب اگر آپ صرف ٹیکسٹائل بیچتے لیں گے اور دنیا کہاں سے تہاں نکل گئی ہے تو پھر آپ کو رسپیکٹ تو نہیں ملے گی تو پھر تو دفاعی ہی آپ کی پالیسی جو ہے وہ فورن پالیسی ہے یہ صرف انتظامیہ کا معاملہ نہیں ہے پاکستان جب تک اپنی نون سیکیورٹی ایسپیکس کو مضبوط نہیں کرے گا تب تک دنیا پاکستان کے ساتھ بات تو کرے گی کیونکہ بارہار پاکستان ایک اہم ملک ہے لیکن پاکستان سے نراز ہی رہے گی کبھی پاکستان کو مصبت طرح سے نہیں دیکھے جو آپ کا نیو یورک ٹائمز دیکھئے اس میں میں صرف یہ کہوں گا کہ نیو یورک ٹائمز کا جو یہ اداریہ ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس وقت واشنگٹن میں پاکستان پہ جو بحث ہے اس کی سمت کس طرف جا رہی ہے وہ آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ جو وہ بات کر رہے ہیں وہ درست ہے کہ نہیں ہے پاکستان انبیسٹ نے جواب دیا کہ نہیں دیا یہ صرف آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اگلے کچھ ماہ میں یہ بات اور زیادہ ہوگی پاکستان پہ دباؤ آئے گا اور پاکستان کے پاس جواب ہونا چاہیے پاکستان کو اپنی پالسی کو دیکھ کے بات کرنی چاہیے کیونکہ پاکستان میں ایک تینڈنسی ہے کہ جیسے ہی اس طرح کی نکتہ چینی ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی سب تارزن اور ہرکل سوپر مین بن جاتے ہیں کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پاکستان کو امریکہ کی ضرورت ہے یہ امریکہ سوپر پاور ہے اس لیے دونوں کو مل کے کام کرنا ہے اسی طرح امریکہ کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ کہیں یہ نیریٹیف اتنا آگے نہ چلا جائے کہ جو بامی امور پہ بات چیز ہونی بھی ہے وہ بھی نہ ہو سکے یہ غلطی دونوں ممالک پہلے کر چکے ہیں اور اس لیے میرے نزدیک بڑا ضروری ہے کہ دونوں مل کے فیصلہ کر لیں کہ اس کو کس حد تک جانے دینا ہے ورنہ شاید آگے جو گرمیوں کا موسم ہے اس میں جو ٹیمپریچر ہے وہ پہنے بہت اوپر نہ چلا جائے بہت شکریہ مویدیوسف صاحب آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا سگیر شاہ صاحب آپ کے بھی ہم مشکور ہیں اور شیراز پروچہ صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے چند سیکنڈ کی ایک بریک ہم لیں گے سامین اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے پین ایما لیکس اس کے پس منظر میں ہونے والی تازترین ڈیولپمنٹس میں جلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات ملیہ صاحبہ کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے کیا یورپ اوفزدہ ہے دنیا بھر سے ماہرین کی رائے جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہے لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہے cooperation with countries like Pakistan which we're already partnering with in this fight against terror پاکستان کا پورا پورا کوکستر بھی ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ مطلق پاکستر غیر جاندار بحث رحمت دیمیس کا باتی ہوا پاکستان کی ہندہ تاہت ہی آدالتے تاہت ہی آزاد ہی آزادتے کیا ہی آزادتے پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا اور پاس دور پہ جہاں پہ سیکشوال عیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوز سے اس چیز کا تعلق انڈپینڈنس واشنگٹن دی سی سے محمد آتف کسام پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم میں ہوا سدہ سن اور پروگرام کی آخری تقریبا چوہ دا منٹ ہمارے پاس اس میں پینا ہوا لیک سپس پنزر میں ہم بات کریں گے لمبی چوڑی تمید میں نہیں جاؤں گا حکومت نے پرائیم نسل یعنواز شریف نے جو سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا آج سپریم کورٹ کی چیف جسٹس نے اس کا جواب دیا ہے اور انہوں نے انکار کر دیا ایسا کوئی کمیشن بنانے سے معذرت کر لی ہے جس کے بعد مبصرین کا خیال یہ ہے کہ اب بال پولٹیکل انسٹویشن یا سیاسی جماعتوں کے پاس ہے اس میں حکمران جماعت بھی اور اپوزیشن بھی اگر وہ کسی تصفیہ پہ نہیں پہنچتے اور اس کے لیے ٹرمز آف ریفرنسز پہ ان کا اتفاق نہیں ہوتا یا پرائیم نسل پارلیمنٹ کو اس میں مطمئن نہیں کر باتے تو پھر معاملہ شاید سیاسی قوتوں کے ہاتھ سے بھی نکل جائے گا یہ ایک انالیسز ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہے اس پاس منظر میں ہم مختلف اپنے پینلس کا اور ایکسپرٹس کا نکتہ نظر لیتے رہیں گے ہمیں ڈاکٹر رسول بکش رہی صاحب نے جوائن کیا ہے ممتاز پولٹیکل سائنٹسٹ ہیں لمز یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ ہیں ٹاکس صاحب بہت شکریہ آج جو چیف جسس صاحب کا لیٹر جوابی خط لکھا گیا حکومت کو اس پہ کیا فرق پڑتا ہے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو اس نے کے ست تک آپ کے خیال میں زیادہ حساس بنا دیا ہے اس لیے حساس ہے کہ وزیراعظم صاحب بالکل تنہا ہو چکے ہیں اور ان کی زیادہ جماعت دوسری جو سیاسی جماعتیں ان کا ساتھ دیتی رہی ہے خصوصی طور پر یہ یو آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی اور این پی وہ اب ایک دباؤ کی طرف جا رہی ہیں اور اس پیپلز پارٹی خصوصی طور پر اس دباؤ کو استعمال کرے گی کہ ایک نیا این آر او لایا جائے اور جو کیسز ان کے خلاف ہیں وہ ان کے بارے میں کچھ نہ کیا جائے کیونکہ وزیراعظم پر اسکری قیادت کی طرف سے دباؤ ہے اور معاشر کی طرف سے بھی ہے کہ سب کا اتخاب ہونا چاہیے اور جو تو اب آپ کے خیال میں کیا سب کے اتخاب کی طرف بات جا رہی ہے یا این آر او کی طرف بات جا رہی ہے چونکہ آج جو خرشید شاہ صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دیا کہ پارلمنٹ تو در حقیقت گو گو کی تاریخ نہیں دورائے گی بلکہ یہ ہے کہ پرائم نیسٹر کے لیے ایک بڑا اچھا راستہ نکالا گیا ہے پارلمنٹ کے اندر آنے کا تو اس سے کیا ہنٹ لیا جائے لیکن وہ پارلمان میں جائیں گے اور جانا چاہیے اور سوالوں کا جواب بھی جانے کی کوشش کریں گے پہلے پس جواب دے رہے ہیں لیکن جو بھی وہ جواب دیں گے ان کو وہ فیل ہی سمجھا جائے گا کہ یہ مطمئن نہیں کر سکے کیونکہ ماضی میں جو ایک طریقہ رہا ہے کہ یہاں پہ دیانہ داری کی سیاست نہیں ہوتی انساس کی بات نہیں ہوتی یہاں پہ لوگ وہ بات کرتے ہیں جو ان کے پولیٹیکل باسس ان کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ کہنا ہے یہ ہماری سٹیٹیٹی ہے اور یہ مقصد ہم نے حاصل کرنا ہے اس وقت جو مقصد جو سامنے نظر آتا ہے مختلف کیاں سے جماعتوں کے مختلف ہیں طریقہ انصاف کا یہ ہے کہ یہ حکومہ جائیں نئے انتخابات ہیں ہو جائیں تو نئے انتخابات میں ان کو امید ہے کہ وہ چاہد وہ جیت جائیں اس کی طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی وہ اتنا زیادہ غالباً انتخابات یا وہ جو اس وقت موجودہ جو اس کی حصیت ہے اس عملوں میں وہ رہے گی یا اسے کم ہوگی لیکن وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جباہو دالا جاؤ اور جباہو کے استعمال کریں لیکن ڈاو سب آپ شاید اس سے اتفاق کریں کہ انتخابات تو اس کا تقاضی بھی نہیں ہے اب انتخاب میں وہی پارٹی دوبارہ منٹریٹ لے کے آ جاتی ہے تو پھر کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ وہ الزامات سے بھی بریوزیمائی کیونکہ الزامات تو اپنی جگہ پہ موجود رہیں گے پھر بھی کسی نہ کسی فورم کو اس کو اڈریس کرنا ہے لیکن دیکھیں حضیر آزم صاحب نے محسومتوں کے لکھت روہ دکھائی ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں ریٹائر چیز جسٹس جید نہیں کہا یہ سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ کے چیز جسٹس کو لکھا جاؤں ہوں سپریم کورٹ کے چیز جسٹس سوال آپ کو کتا کلامی بھی ہو رہی ہے چونکہ جوڑنا چاہتا ہوں یہ جو کرپشن کا ایشو ہے اس وقت لگیے رائے کہ یہ صرف پاکستان کے اندر ہائلائٹ نہیں ہے پوری دنیا اس پر بات کریے کر لندن کے اندر بھی ایک سمیٹ تھا اور امریکہ اور برطانیہ کی قیادت کو وہاں پہ اچھی خاصی سننی پڑی یہ تنقید سننی پڑی ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کرپٹ ایلیمنٹ کو بنیادر پر سپورٹ کرتے ہیں یا ان کی پیسے کو جگہ یا سیف ایونز پروائیڈ کرتے ہیں اور وہاں پہ بھی اب اطلاعات یہ ہیں کہ لیجسلیشنز بہتر بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس بات پہ امومی اتفاق ہے کہ کرپشن کا جو ہے معاملہ وہ درحقیقتام آدمی کو پھر ٹروریزم اور ان چیزوں کی طرف دھکیل رہا ہے تو ایک سنسٹیوٹی گلوبل بن رہی ہے گلوبل ایکشنز کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اس سے ڈسکریج ہوگی چیزیں یہ بالکل ہونی چاہیے اسی لیے کہ میں کہتا ہوں کہ مغربی مالک نے وہ کردار ادا نہیں کیا کہ ہماری لوٹ باز کر کے ہمارے جو حکومان پتکہ ہے کیا کہ ان کے بہنگوں میں پیسہ رکھتا ہے ٹرلین صاف دالر جیولپین کمچی سے جیولپ ٹرور میں جا رہی ہے کیونکہ وہاں پہ ان کا سنبھائیہ محفوظ ہوتا ہے آپ دیکھیں گے پاکستان کے جو سیاستدان ہیں ان کی نظام پر کیسے تھی کیسے اس طرح پیسہ چلا گیا ہے اور کیسے گیا ہے جس کی کوئی نشان نہیں ہے اور پھر کچھ سیاستدان ان کا نام لینا ضروری نہیں ہے وہ انکار کرتے رہے کہ ہماری وہ پراپٹی نہیں ہے انگلینڈ میں وہ پراپٹی نہیں ہے فرانس میں ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی کیسے چل رہے ہیں لیکن وہ پراپٹی کیسے گریب کی بلکہ پوری دنیا میں اور ڈیسین میکنگ بوڈیز کے اندر ہیں ہما بکائی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر اور پلٹیکل انیلیس بزادہ خود دینکر ہما بکائی صاحبہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا انیلیسز آج جو صورتیال پیدا ہوئی ہے چیف جسس صاحب کے جوابی خط کے بعد آپ کا انیلیسز کیا یہ کیمپیاس یہ تاتل بڑھے گا یا کوئی آپ کو آگے کا راستہ نظر آ رہا ہے وہ آگے کا راستہ کون نکالے گا اگر پلٹیکل پارٹیز کامیاب نہیں ہوتی تو پھر کون اس میں انٹرفیر کر سکتا ہے ویکیوم کون پورا کر سکتا ہے کون پورا کر سکتا ہے جو سکتا ہے جو نمید کون پورا کر سکتا ہے جو نمید کون پورا کر سکتا ہے جو نمید کون پورا کر سکتا ہے آج ان کو آنا تھا وہ نہیں آئے اور یہ جو سپریم کوٹ سے ان کو بھی بکھ سکتا ہے اس کے بعد جو نمید کون نے پہلی چیز کی وہ یہ کی کہ انہار مالا نا اس کو جو داری کو کانٹیکس پر تاہیر کی تنسلیشن سکرسیز کو آگے بڑھایا جائے میرے خیال ہے کہ واحد آفشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ دیمارکریسی کی دیویلمنٹ کا کارٹ کھیلیں اور اپوزیشن کو اپنے ساتھ پھر ملائیں کیسے تو اپوزیشن ان کے خلافی اجہ ہوئی بھی ہے لیکن دیکھیں صورتحال ایسی ہے کہ یہ پنامہ لیس ایک سکتا ہے کیسے ان کو اب ہٹ کرے گا یہ آئندہ جو نومنیشن ہونے والی ہیں بھوکار اٹھارہ کے الیکسن میں وہاں بھی ان کو اور ان کی سامنی کو بہت بری طرح حق کرنے والا ہے میرے خانے کی جو پی ایل 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 کی کرائیسز جو ہے وہ مزید مشکل ہوا ہے یہ جو ریبکل آئی ہے سپریم کورٹ سے جسٹس بہت شکریہ آپ کی آواز ہم سے کٹ کٹ کے پہنچ رہی ہے آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر رسول بخش رہی صاحب آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا جاویج صدیق صاحب ہمارے ساتھ ہیں ایڈیچر ڈیلی نوائے وقت سینئر صحافی تیجے کار جاویج صدیق صاحب آپ کا انیلیسز چاہوں گا یہ جو آج سورجال پیدا ہوئی ہے اس کے بعد پاکستان کے سیاسی حالات کے جانب جا رہے ہیں کوئی سیاسی تصفیہ یا پارلیمنٹ کے اندر سے آپ کو کوئی سلیوشن نظر آتا ہے یا جو ویکیوم پیدا ہوتا ہے اس کا بینیفیشٹری کون ہو سکتا ہے دیکھیں میرا خیال میں یہ معاملہ کافی پہچیدہ ہو گیا ہے اور خاص طور پر جب آج سپریم کورٹ نے حکومت کے خط کے جواب میں یہ واضح کر دیا ہے کہ آپ ان ٹی و آرز کو بدلیں اور سپیسیفائی کریں کہ کن لوگوں اور کن کمپنی کے خلاف آپ انویسٹیگیشن چاہتے ہیں اور ہمیں خصوصی نام دے دیں اور یہ ٹی و آرز جو حکومت میں انہی سے چھپن کے ایکٹ کے قید بنائے تھے اس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر یہ بنائے گے تو یہ بلکل بے ضرر یا ٹو تھلیس کا لفظ میں انہیں استعمال کیا یہ ٹو تھلیس ہوں گے تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ نتیجہ خیز کھاروائی ہو تو پھر آپ ہمیں ٹی و آرز اور ٹرمز اور فرنسلس یا حضابتہ اقار جو ہے اس میں تبدیلی لائیں اور یہ بتائیں کہ کن افراد اور کن گروپوں کے ساتھ کن کمپنیوں کے خلاف آپ چاہتے ہیں کہ یہ تحقیق ہو اور کچھ خیصلے کچھ خیصلے کو پہنچیں میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن نے ایک راستہ دیا تھا پرائمزٹر کو کہ آپ آپ پارلیمنٹ میں ایکسلین کر دیں لیکن انہوں نے تاخیری عربے استعمال کیے آج جنہے کے دن پرائمزٹر نے پیش ہونا تھا منڈے کو کیا توقعات ہے مختصر ہم اس کو بے کوئی سمپ کرنے جا رہے ہیں منڈے کو کیا توقعات ہے پرائمزٹر آئیں گے پارلیمنٹ کی سطح پر معاملہ حال ہو جائے گا یا ٹی آرز پر اتفاق ہوگا کیا توقعات کیا ہیں آپ کی میرے سال میں پارلیمنٹ میں نہیں ہوگا بلکہ اور پچیتا ہوگا مجھے لگ رہا ہے کہ آلٹی میٹلی یہ سپریم کورٹ اور کوئی آپ کو اس میں راستہ نظر نہیں آرہا ہے وہ کیسے اسکوال کرتی ہے یہ منڈے تک واضح ہو جائے گا جاوید صدیق صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا پروفیسر ڈاکٹر صلو بخشی صاحب آپ کے بھی اب امنوں نے سامین ہم نے سینیٹر زفر علی شاہ صاحب مسلم ڈیگ نواز کے سینئر آنماہ ہیں ان سے بھی یہی سوال کیا تھا آج کی صورتیال پیدا ہونے کے بعد انہوں نے کیا جواب دیا آئیے سنتے ہیں یہ آج کا جو واقعہ یہ تو یہ پچھلے دو باز سے جو ترائیسے چل رہا ہے جو ہیٹ جنریٹ ہو رہی ہے پرستان کے انواریمنٹ پر سسٹم میں تو اس میں آج کا جو چیف شسر پرستان کا جس کو لیڈر لکھا تھا پرستان کے پرنیسل صاحب نے کہ آپ کوئیشن بڑھائیں اور اس کے دیو آر یہ ہوں گے تو اس پر آپ اٹھیں جو آج تک بنا نہیں تھا بلکہ قوم انتظار کر رہی تھی اور سارے سیاسی علکہ بھی انتظار کر رہے تھے کہ اس پر چیف شسر صاحب کیا کرتے ہیں تو اس پر آج چیف شسر صاحب نے وہ خموشی توڑ دی ہے انہوں نے صاف انکار کر کے انہوں نے کہا کہ یہ نہیں برائے جا سکتا اور یہ جو چھپن کا لاغ ہے اور اس کے جو بلکہ چارما فریفنس کو دیجے ہیں اور یہ جتنے کبھی دستان ہے اس پر یہ کام اس پر سپریم کورٹ اس پر نہیں اُلک چھتی اور رہی کر سکتی ہے تو یہ ایک اور سٹر پیدا ہو گیا ہے بلکہ سارے سیاسی فضاء میں سرخز خرشاہ اب نیکش جو ہے جس پر نظر ہے باستان کی قوم کی وہ ہے منڈے کا دن کیونکہ منڈے کا دن آج کے دن سے منڈے کے دن پر باتے رہی تھی کہ لیڑا آب ہاؤس جو ہے پرائی مسٹر وہ پارنیمنٹ میں آ کر اس کا جواب دے گے کہ جو اس میں خلاف ایسے سوالات بنا رہی ہے یا اپنا اس نے آپ کی کوئی گیم جو بنای ہے اب منڈے کو آیا پرائی مسٹر آپ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں جواب دیتے ہیں اور ان کو اب جواب دینے کے لیے اب دو گھر ہو گئے پہلے ایک تھا کہ انہوں نے خلاف کو دیتے اب انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے جیو رسول صاحب کے فیصلے کے بعد اور اپوزیشن کو اب یہ پہلا تو یہ ہے کہ منڈے کو دیکھا جائے گا کہ کیا صورتحال ہوتی ہے لیکن رسول صاحب بات یہ ہے کہ یہ بات مسلمہ ہے کہ اب پاکستان ایک دفعہ پھر ایک ایسے ٹرائشیس میں آ کے پاس کیا ہے کہ اس میں اسے منہ حیصل قوم اور منہ اصول پولٹیکل پارٹی جو دیکھر جباتے بھی ہیں اگر تو کہ آپ کو اس دلتل سے اس دلتل سے نکال سکتے ہیں اور جو ستی بات ہے میں کھنا سا مایوس ہوں کیونکہ پرستان کی اقتراب اقتراب پر تو تمقید ہوتی ہوتی ہے لیکن اقتراب اور زفر علی شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوتا ہے تو پھر جو ہے ویکیوم پیدا ہوگا اور اس کا تمام سیاسی جماعتوں کو نقصان ہوگا سسٹم کو نقصان ہوگا حسد حسن کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اس پروگرام میں جو نقطہ ہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتا ہمارے مہمان شراکا کے تھی اور وہ وائس آف امریکہ کے بوقف یا امریکی حکومت کی بولیسی کی نمان کی دیجئے